ویویشنا میں آج پرتال انیس سو سینٹالیس سے اب تک سرکار اور سینہ کے سممند ہو ابھی بھی یہ سوال اکثر پوٹھا جاتا ہے کہ ایک وکاس شیل دیش کیسے ایسی سینہ کا نرمان کرے جس سے لوگتندر کو کوئی خطرہ نہ ہو کیا اسینک سرکار سینہ پر نیانترن رکھتے ہوئے اس کی پرباو شیلتہ کو اچھتہ مستر تک پہنچا سکتی ہے اس کو بھارتی لوگتندر کی ایک سفلتہ مانا جائے گا کہ دس لاکھ سے بھی ادھک بڑی سینہ ہونے کئی یدھوں میں بھاگ لینے اور کئی آنترک مورچوں پر استعمال کیے جانے کے باوجود سینہ نے ظاہری طور پر کوئی راجنیتک مہتوہ کانگشاہ دکھانے سے پرہیس کیا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سرکار اور سینہ کے سمند ہمیشہ سوہارت پونڈ رہے ہیں جوہالا لہروں نے کریپا کو پہلا بھارتی سینہ پرمک نیوک تو کیا لیکن کریپا نہروں کی پہلی پسند نہیں تھے ایسے ویورن ملتے ہیں کہ پہلے انہوں نے نتھو سنگھ اور پھر راجن سنگھ جی کو اس پت کی پیشکش کی تھی لیکن دونوں نے یہ کہتے ہوئے اس پت کو اسویکار کر دیا تھا کہ وہ کریپا سے جونئر تھے آزادی کے بعد سینہ دھکش کے کارکال پر بنائی گئی نیتی سے نہروں کے لیے کئی سمسیائیں اٹھ کھڑی ہوئی تھی پہلے سینہ دھکش کا کارکال چار ورش رکھا گیا جسے گھٹا کر بعد میں تین ورش کر دیا گیا نتیجہ یہ ہوا کہ کئی سینہ پرمک بہت کم آئیو میں ریٹائر ہو گئے نتھو سنگھے کیاون کریپا تریپن اور تھورٹ اور تھمیہ صرف پچپن سال کی عمر میں ریٹائر کر دیے گئے سٹیون ویلکنسن اپنی کتاب آرمی انڈ در نیشن میں لکھتے ہیں ایسا اس لیے کیا گیا کہ نہروں کو ڈر تھا کہ اپنے پد پر ادھک دنوں تک رہنے والے سینہ دھکش کہیں اپنے آپ کو ادھک نشچنت نہ سمجھنے لگے اور ان میں راجنیتک مہتوہ کانگچھائیں نہ بکست ہو جائے ایک اور پور میجر جنرل وی کے سنگھ نے بھی اپنی کتاب لیڈرشپ ان انین آرمی میں لکھا ہے یہ فیصلہ دربھا کے پونڈ تھا کیونکہ اس نے سینہ کے چھوٹی کے نیتدو کو اس عمر میں ان کے پت سے ہٹا دیا جب ان میں دیش کو دینے کے لیے بہت کچھ باقی تھا اور نہروں کو ان کے انبھاو سے فائدہ مل سکتا تھا دلچسپ بات یہ تھی کہ یہ نیم نہ تو نوکر شاہی پر لاغو ہوا اور نہ ہی وائی سینہ یا نو سینہ پر اس کے باوجود کریپا اور نتھو سنگھ نے راجنیتی میں آ کر چناؤ لڑنے کی کوشش کی لیکن دونوں ہی چناؤ میں پراجد ہوئے نہروں نے اپنا بہت سمیں ویشفک معاملوں پر دیا اور گھرے لو معاملوں پر ان کا دھیان کم گیا اس کی تلنا میں چین کے نیتا ماؤ سے تنگ نے اپنے دیش کے باہر ایک یا دو بار ہی قدم رکھا اور ویدیشی معاملوں کی پوری ذمہ داری پردھان منتری چوین لائی کو دے دی انیس سو باسٹ کے بھارت چین جدھ کے بعد دنیا میں چین کی کوٹنی تک ساکھ بڑھی جبکہ ویدیشی معاملوں کو ترجیح دینے والے نہروں کی ساکھ کم ہوئی سٹیون ویلکنسن اپنی کتاب آرمی اینڈ ڈا نیشن میں لکھتے ہیں نہروں کی ندت میں ایک اور کمی تھی انہوں نے اپنے سلاکاروں کو ڈھنگ سے نہیں چنا ان کے سب سے نزدیکی سلاکار تھے کرشنا مینن، جنرل تھاپر اور بیجی کول جو دیش کی امیدوں پر کھرے نہیں اترے نہروں نے انٹیلیجنس بیورو کے پرمک بین ملک پر بھی کچھ زیادہ ہی وشفاث کیا شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ سینہ پر اسینک نینترن کو وہ مضبوط کرنا چاہتے تھے نتیجہ یہ رہا کہ بھارتی سینہ چین کے ساتھ لڑائی کے لیے پوری طرح سے تیار نہیں تھی اس کے پاس اپیوکت خفیہ جانکاری کا ابحاؤ تھا اور وہ اس کے لیے پوری طرح سے ملک کے آقلن پر نر بھرتی لال بہدر شاستری کے شاسنکال میں انیس سو پیسٹھ میں بھارت اور پاکستان کے بیچ ید ہوا تھا اس لڑائی میں پاکستان کے حملے پر تتکالین سینہ دھر جنرل چودری نے ویاس ندیج سے بڑی سنکھیا میں بھارتی سینک پیچھے بلانے کا آدیش دیا تھا لڑائی ختم ہونے کے انتم چرن میں پردھان منطری لال بہدر شاستری نے جنرل چودری سے پوچھا تھا کیا لڑائی جاری رکھنے سے بھارت کو فائدہ ہوگا اس سمیں رکھشا منطری یشونت راو چمہان کے سچیب اور بعد میں بھارت کے گریس سچیب بنے آر ڈی پردھان اپنی کتاب نائنٹین سکسٹی فائی وار دا انسائیڈ اسٹوری میں لکھتے ہیں جنرل چودری نے اپنے ماتحطوں سے سلام مشورہ کیے بغیر پردھان منطری کو غلط صلاح دی کہ بھارت کے ہتھیاروں کا بھنڈار کم ہوتا جا رہا ہے اور اس کے کئی ٹینک برباد ہو گئے ہیں جبکہ استطیق اس کے ٹھیک اُلٹ تھی پاکستان کا نقصان بھارت سے کہیں زیادہ ہوا تھا چودری کی صلاح بانتے ہوئے بھارت نے پاکستان دورہ پرستاوت یدھ ویرام سوئیکار کر لیا تھا کچھ رکھشا سمیشکوں نے اسے انیس سو پیسٹ کی لڑائی کی سب سے بڑی خلطی بتایا تھا اس لڑائی میں کئی بار بھارتی وائی سینہ نے اپنے ہی سینکوں پر بم گرائے تھے اور دوستانہ گولہ باری کے بھی کئی اداہران دیکھنے کو ملے تھے آنیت مکر جی اپنی کتاب The Absent Dialogue میں بتاتے ہیں انتر سینہ ویوادوں کو سلجھانے میں تدکالین سرکار نے نہ تو کوئی دلچسپی دکھائی اور نہ ہی سیناؤں کو سامنجس کے ساتھ کام کرنے کے لیے بات دکھیا ارزان تاراپور نے انیس سو پینسٹ انیس سو اکتر اور بھارت کے شری لنکا آپریشن پر خاصہ کام کیا ہے وہ اپنے لیک Strategies of installment Explaining India's Military Effectiveness میں لکھتے ہیں اسینک نے تدک کی سب سے بڑی اصفلتہ تھی اس بات پر دھیان نہ دینا کہ سینک کاروائی سے دیش کے راجنیتک لقشوں کو کس طرح پورا کیا جا سکتا ہے ایک اور سینک اتحاسکار شرینات راگون کا ماننا ہے کہ سینک معاملوں میں راجنیتاؤں کے دلچسپی نہ لینے اور سوچ میں سوال نہ پوچھنے کی وجہ سے انیس سو پینسٹ کی لڑائی بنا کسی فیصلے کے سماعت ہوئی تھی یہ بات کسی سے چھپی نہیں ہے کہ سینہ دھرچ جنرل چودری اور لیفٹیننٹ جنرل ہربکش سنگھ کے بیچ سینہ آپریشن کو لے کر کافی مد پھیت تھے لیکن راجنیتک نیتتو نے مد بھیدوں کو پاٹھنے کی کوئی کوشش نہیں کی انیس سو اکتر کی لڑائی میں پچھلے انبھووں سے سبق لیتے ہوئے ڈی پی دھر کو نیتی نیوجن سمیتی کا دھرچ بنایا گیا جن کی مکہ بھومکہ تھی کوٹ نیتک اور سینک کاروائی کے بیچ سامنجز سے بیٹھانا ان کا کام ان کے اور تھل سینہ دھرچ سیم مانک شاہ کے بیچ بہترین سمندھوں کی وجہ سے اور آسان ہو گیا دونوں نے انیس سو سیتالیس اور تالیس کے کشمیر یدھ میں بھی سات کام کیا تھا لیکن اس سب کے باوجود انیس سو اکتر کی لڑائی بھی ویوادوں سے اچھوٹی نہیں رہ سکی پوروی کمان کے چیف آف اسطاف جنرل جے ایف آر جیکب نے بی بی سی کو بتایا کہ سینہ مکھیالے نے ڈھاکہ پر قبضہ کرنے کا لکش ہی نہیں بنایا تھا ان کا صرف ایک ہی لکش تھا پوروی پاکستان کے ایک بڑے سے علاقے پر قبضہ کرنا تاکہ وہاں پر بانگلہ دیش کی نرواست سرکار کو پداسین کیا جا سکے انیس سو اکتر یدھ کا آدھکارک اتحاس لکھنے والے ایسن پرساد لکھتے ہیں کہ درگھٹنا وش یا کسی اور وجہ سے بھارت کی یدھ یوجنا لیک ہو گئی تھی اور پاکستان کے ہار پڑ گئی تھی اس لیے پاکستانیوں نے اسی کے انصار اپنی رکشن نیتی بنائی جس میں ڈھاکہ کے رکشن کے لیے انہوں نے بہت سنسادن نہیں رکھے جس کا بعد میں بھارتی سینہ کو فائدہ بھی ملا انیس سو اکتر یدھ کے آدھکارک اتحاس میں یہ بھی سویکار کیا گیا ہے کہ آخر تک بھارتی سینہ کے پاس ڈھاکہ پر قبضہ کرنے کے آدیش نہیں تھے جارہ دسمبر انیس سو اکتر کو کہن جا کر پردھان منتری اندرہ گاندھی نے تینوں سینہ پرمکوں کو ڈھاکہ پر قبضہ کرنے کے لکھت آدیش دیئے پشتمی موچے پر آپریشنل اسپشتہ نہ ہونے اور رنیتک یوجنہ پر بھرمکی ستھی کے کارن چھم علاقے میں بھارت کو کافی زمین گوانی پڑی تھی لڑائی کے بعد اندرہ گاندھی نے ماؤنٹ بیٹن کی سلاح پر عمل کرتے ہوئے چیف آف ڈیفنس سٹاف نیوک کرنے کے بارے میں گمبیرتہ سے سوچا جنرل مانک شاہ نے اس پد کے لیے اپنا دعویٰ پیش کیا لیکن ائر چیف مارشل پی سی لال نے اس کا بھاری ویروت کیا سٹیون ویلکنسن اپنی کتاب آرمی انڈر نیشن میں لکھتے ہیں پی سی لال کی ویروت سے راجنیتاؤں اور نوکر شاہوں کی جان میں جان آئی کیونکہ وہ پہلے سے اس تھاپت کمانڈ اور کنٹرول ویوستہ کو چھیڑنے میں جھجک رہے تھے وہ سینہ کو راجنیتک روپ سے سینہ پر سرکار کا نیہن ترن کم ہو جائے نتیجہ یہ ہوا کہ سیم مانک شاہ کو یہ پد نہیں مل سکا جنرل کرشنہ راؤ کے ریٹائر ہونے کے بعد جنرل ایس کے سنہا سب سے ورش جنرل تھے لیکن ان کی جگہ اندرہ گاندھی نے جنرل ای ایس وید کو نیا سینہ تھرچ بنایا بعد میں کچھ حلقوں میں کہا گیا کہ ایسا اس لیے کیا گیا کیونکہ جنرل سنہا جے پرکاش نارائن کے بہت قریب تھے جنرل ایس کے سنہا نے اپنی آدم کا تھا چینجنگ انڈیا اسٹریٹ فرم ہارٹ میں لکھا ہے ایک بار میں پٹنا سے دلی ہوای جہاز سے سفر کر رہا تھا اتفاق سے جے پی کی سیٹ میری بگل میں تھی ہم لوگ باتیں کرنے لگے میں انہیں پہلے سے جانتا تھا اور جب وہ اترنے لگے تو میں نے ان کا بریف کیس ان کے ہاتھوں سے لے لیا جنرل سنہا نے آگے لکھا جے پی نے منع بھی کیا کہ یہ اچھا نہیں لگے گا کہ وردی پہنے ایک جنرل میرا بریف کیس لے کر چلے میں نے کہا میں جنرل ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا بھتیجہ بھی ہوں وہ مسکرائے اور انہوں نے اپنا بریف کیس مجھے پکڑا دیا جب ہم ہوای اڈے سے باہر آئے تو میں نے وہ بریف کیس جے پی کو لینے آئے ایک شخص کو پکڑا دیا اور انہیں سیلیوٹ کر ان سے ویڈا لی اگلی دن جب میں تدکالین سینہ دھک جنرل ٹین رائنہ سے ملنے گیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ جی پی کے بہت نسدیک ہیں ایک انہی موقع پر تدکالین وائی سینہ دھکش نے جی پی کا ذکر کرتے ہوئے اس سے پوچھا تھا کیا وہ بڑھا آدمی ابھی تک زندہ ہے مجھے ان کا پوچھنے کا ڈھنگ اور بھاشا اچھی نہیں لگی تھی میں نے ترند کہا کہ عشور کی کرپا سے بھارت کا مہانتم ویقتی ابھی بھی چیویت ہے اس بے باقی کا جنرل سینہ کو نقصان اٹھانا پڑا جب سمیں آنے پر ان کی اندیکھی کی گئی سینہ نے ایک منٹ کا بھی سمیں نہ زائع کرتے ہوئے اپنے پت سے استیفہ دے دیا راجیب گاندھی کے سمیں میں عرون سنگھ رکھشا راجمنتری تھے ان کے اپنے تینوں سینہ پرمکوں جنرل کے سندر جی ایڈمیرل تہلیانی اور ائر چیف مارشل ڈینیس لا فونٹین سے بہترین سممن تھے اس کا پرنام یہ ہوا کہ نوکر شاہی کو لگنے لگا کہ اس کو پریابت محتو نہیں دیا جا رہا ہے پاکستانی سیما پر براس ٹیکس یدھا بھیاز سے بھارت کی رکھشا معاملوں پر نرنے لینے کی شمتہ میں کئی کمیاں دیکھی گئی کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہا کہ اس بارے میں پردھان منتری راجیو گاندھی تک کو وشواس میں نہیں لیا گیا جنرل سندر جی کو کئی لوگ بھارت کے بہترین محتویٰ کانگشی اور ویوہ داسپت جنرل کی سنگیات دیتے رہے انیس سو چوراسی میں آپریشن بلو سٹار کے دوران جنرل سندر جی نے پسچمی کمان کے پرمک کے طور پر سندر سے وعدہ کیا کہ یہ آپریشن ایک دن میں ہو جائے گا لیکن اسے پورا ہونے میں تین دن لگے اور سینہ کو ٹینکوں تک کا استعمال کرنا پڑا اسی طرح انیس سو ستاسی میں بھی انہوں نے الٹی ٹی کی لڑاکو کشمتہ کا کم اندازہ لگایا اور یہ دعویٰ کیا کہ بھارتی سینہ ان پر دو ہفتے میں نیانٹرن پا لے گی بھارتی سینہ الٹی ٹی ای پر کبھی نیانٹرن نہیں پا سکی انہی کارنوں کی وجہ سے راجیب گاندھی کا جنرل سندر جی سے وشواس اٹھ گیا بعد میں اے جی نورانی نے فرنٹ لائن پترکہ میں لکھے لیک شاکنگ ڈسکلوزرز میں لکھا جنرل دیپندر سنگھ کے انصار سامانے دنوں میں سینہ دھیاکچ اور پردھان منتری کے بیچ تالمیل کی کمی اوانگشت ہے لیکن اگر آپاحت استطیع میں ایسا ہو جاتا ہے تو حالات اور گم بھیر ہو جاتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ پردھان منتری اور سندر جی کے بیچ ایسے حالات کیوں پیدا ہوئے مجھے اتنا پتا ہے کہ جب میں نے سندر جی سے پوچھا کہ ہمارے درشتی کون کو پردھان منتری کے سامنے کیوں نہیں دھنگ سے رکھا جا رہا تو ان کا جواب تھا وہ سنتا ہی نہیں اٹل بحاری واجبئی نے ستہ میں آنے کے کچھ دنوں کے بھیتر ہی بھومیگت پرمانو پریچھن کے آدیش دیے لیکن اس کے بارے میں تینوں سینا پرمکھوں کو انتیم کھن پر جانکاری دی گئی ان کے ہی کارکال میں وائس ایڈمیرل ہریندر سنگھ کو اپ نو سینا دھکش بنانے کے مدے پر سرکار کا ویروت کرنے کے لیے نو سینا دھکش ایڈمیرل بھاگوت کو برخاص کر دیا گیا کارگل یدھ کے دوران واجبئی کے نینترن ریکھا نہ پار کرنے کے آدیش کی وجہ سے بھارتی سینا کو بہت نقصان اٹھانا پڑا پی آر چاری اور اسٹیفن کوہن اپنی کتاب فور کرائسز اینڈ پیس پروسس میں لکھتے ہیں شروع میں سینا پرمکھوں نے ان بندشوں کا پالن کیا لیکن جیسے جیسے لڑائی آگے بڑھی ان کے اپنے ہی افسر اس کی آلوش نہ کرنے لگے اور راشتری سرکشا سلاکار ووڈ نے بھی ان پر دباب ڈالنا شروع کر دیا لیکن واجبئی نے تب بھی اپنا فیصلہ بدلہ نہیں لیکن تولولنگ کی لڑائی جیتنے کے بعد ان پر نینترن ریکھا پار کرنے کا دباب کم پڑ گیا منموہن سنگھ کے زمانے میں بھارت اور پاکستان سیاچن کے مدے کو سلجھانے کے کافی نزدیک آ گئے تھے لیکن سینہ کے ویروت کے قارن اس کا سمادھان نہیں پایا جا سکا اے جی نورانی فرنٹ لائن پتکہ میں چھپے اپنے لیک ٹاکیٹیو جنرلز میں لکھتے ہیں سینہ کے ویروت کا پوروہ نمان لگاتے ہوئے منموہن سنگھ نے ان سبھی جنرلوں کو آمنترت کیا جنہوں نے سیاچن میں کبھی نہ کبھی سینکوں کو کمانڈ کیا تھا انہوں نے ان سے سیاچن کے وسینی کران پر ان کے وچار مانگے اس بیٹھت میں جنرل جے جے سنگھ نے سرکار کی پہل کا ویروت کیا اور اس سمویدنشیل مدھے کے سمادھان کی ساری کوششوں پر پانی پھیر دیا شام سرن اپنی کتاب کوٹلے ٹو ڈا ٹوئنٹی فرس سینچوری ہاؤ انڈیا سیز دا ورلڈ میں لکھتے ہیں شروع میں جنرل جے جے سنگھ اس پرستاؤ کے سمرتن میں تھے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مندر منڈل کے کچھ سدس سے اور راشتری سرکشا سلاکار ایم کے نارائنن اس کا ویروت کر رہے ہیں تو انہوں نے اپنا رخ بدل دیا وش دو ہدار بارہ میں تتکالین سینہ جنرل وی کے سنگھ کے جنب سرٹیفیکٹ کے ماملے نے بہت طول پکڑا تھا کوٹ نے اس ماملے میں ہستہ کھیپ کرنے سے انکار کر دیا تو انہوں نے کیس واپس لے لیا اپنا کاریکال سماعت ہونے کے بعد وہ راجنیتی میں آ گئے اور انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کے ٹکٹ پر چناؤ لڑا اور موڈی منتری منڈل میں منتری بھی بنے نارین موڈی کے پہلے کاریکال میں دو دو جنرلوں پرابین بکشی اور پی ایم حریز کی ورشتتہ کو نظرانداز کر کے راوت کو سینہ دھکٹ بنایا گیا یہی نہیں جب انہوں نے اپنا کاریکال پورا کیا تو انہیں بھارت کا پہلا چیف آف ڈیفنس سٹاف بنا دیا گیا ابھی تک یہ پرمپرا چلتی آئی ہے کہ سینہ میں کام کر رہا کوئی جنرل راجنیتک بیانوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے لیکن کئی جنرلوں نے اپنے کاریک خطر سے باہر جا کر سرکار کے فیصلوں کے سمرتھن میں کھولے طور پر اپنی رائے ظاہر کی ہے تیکہ کاروں کا ماننا ہے کہ اس بیانبازی سے سینہ کی نشپکشتہ پر سوال کھڑے ہوئے ہیں جسے آزادی کے تیہتر سالوں بعد بھی بھارتی سینہ نے کرینے سے سہیز کر رکھا ہے دو ہزار انیس کے بالاکوٹ حملے کے بعد چناؤ آئیوگ نے سب ہی راجنیتک دلوں کو پتر بھیج کر انروت کیا تھا کہ چناؤ پرچار میں سینک چتروں اور پرتیکوں کا استعمال نہیں کیا جائے لیکن زمینی اس طر پر اس کا کوئی خاص پربھاؤ دیکھنے میں نہیں آیا ایک مکہ منتری نے تو بھارتی سینہ کو مودی سینہ تک کی سنگیہ دیٹھا دی دیان فتال بی بی سی دلی